بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید اور دعایے کہ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خوش باش ہوں گے ہستے مسکراتے ہوں گے اور میری ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے آج کے میری ریسپی ہے یہ بہت ہی مزیدار سا سستا سا جیم جی ہاں سستا اس لیے کہ بہت ہی کم انگریڈینٹس یعنی دو انگریڈینٹس کے ساتھ بنے گا یہ مزیدار سا جیم اور سستا اس لیے کہ کیری بہت سستی ہے ہم بنا رہے ہیں کیری کا اچھار سوری کیری کا جیم بنائیں گے اچھار پہلے بنا چکے ہیں یہاں دیکھیں کچھ کیری جو ہے وہ بلکل سوفٹ ہے اور ہلکی سے ییلو ہو چکی یعنی پک چکی ہے اور کچھ جو ہے وہ بلکل سخت کچھی کیری ہے آدھا کی لولی موٹے موٹے چنکس میں کٹ کر لیا آدھا کپ پانی ڈالا کور کر کے کوک کریں گے بلکل ہلکی آج کر دیجئے گا تاکہ آرام سے پکتی رہے جب یہ کور کریں گے تو اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے کور کر کے جب ہم اس کو کوک کریں گے تو یہ گریل سے تھوڑی یلوش سی ہو جائے گی بلکل سوفٹ ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی طرح سے نرم ہو گئی پک گئی ہے فلیم ہم نے آف کر دیا ہلکا سے اس کو تھنڈا کریں گے باول کے اوپر رکھا ہے سٹینر اور اس میں ہم نے یہ سارا مکسٹر جو ہے وہ ڈال دینا ہے اور اس کو ہم نے سپیچلا یا چمچ کی مدد سے اس سہاں سے پریس کرتے ہوئے سارا جو پلپ ہے وہ نکال لینا ہے جو بھی اس میں ہلکی پھلکی سی گھٹلی یا کوئی بھی چیز رہ جاتی ہے وہ اس کے اوپر ہی رہ جائے گی اور بلکل کلین ساف سترا سا بہت خوبصوری ٹیکسٹر کا یہ جو پلپ ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گا اب آپ نے لینا ہے ایک کپ کوئی بھی کپ آپ لے سکتے ہیں چاہے میرنگ لے یا نارمل کپ لے اور آپ نے اس کو میر کر لینا ہے کہ آپ کے پاس کتنی کونٹیٹی میں یہ پلپ موجود ہے تو یہاں میرے پاس دیکھیں بھر کے ایک کپ آیا ہے جو میں نے کپ لیا میر کرنے کے لیے تو جتنا آپ کے پاس آئے گا آپ نے اس کی ڈبل کونٹیٹی چینی لینی ہے ٹھیک ہے جیسے میرے پاس ایک کپ تھا تو میں نے دو کپ چینی لی ہے اور اس کو ہم نے ڈال کے کچھ بھی اور ایڈ نہیں کرنا ہے سوائے چینی کے ہوگی تو آپ یہ دیکھیں یہ بہت رنی سا ہو جائے گا اور صرف پانچ منٹ کے اندر ہی اس میں ببلز بننا سٹارٹ ہو جائے گی کیونکہ ہمارا جو میکسٹر ہے اس میں پانی موجود نہیں ہے وہ بلکل خوشک تھا اس لیے یہ بہت جلدی کوک ہو گیا اگر ایسا کوئی فروٹ آپ بنا رہے ہیں جیم جس کے اندر ہلکا بھلکا بھی پانی موجود ہے پھر وہ تھوڑا سا ٹائم لے گا کوک ہونے کے لیے پر کیری کا جیم جو ہے وہ فوراں سے کوک ہو جائے گا اس لیے آپ نے اس کے پاس ہی لہنا ہے اور چمچ چلاتے رہنا ہے ٹھیک ہے جب اس طرح سے ببلز بننے لگے تو آپ نے اس طرح سے پلیٹ میں اس کو ڈراب کرنا ہے اور پھر آپ نے پلیٹ کو ترچھا کرنا ہے ٹھیک ہے میں کلیر کر کے بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ جب آپ ترچھا کریں گے نا تو یہ بہے گا نہیں یعنی یہ دیکھیں سٹک کر جائے گا اس طرح سے اور اگر فنگر سے آپ اس کو کٹ دیں گے تو یہ راستہ بنا دے گا آپس میں ملے گا نہیں بلکل بھی اس طرح سے جہاں ہے وہیں پہ رک جائے گا تو مینز کہ آپ جو جیم ہے وہ بلکل پرفیکٹ ریڈی ہو گیا ہے اس کو آپ مہینے استعمال کریں دو مہینے استعمال کریں یہ خراب نہیں ہوگا کوئی پریزرویٹیف نہیں ڈالا ہے کچھ نہیں ڈالا ہے یہ آرام سے آپ کا چل سکتا ہے لمبے سمیق کے لیے ٹھیک ہے جی تھنڈا کر لیے تھنڈا کرنے کے بعد ٹیکسٹر آپ دیکھ سکتے ہیں اور لک اس کی آپ دیکھیں بالکل آپ کو وہی دانے دار سا ٹیکسٹر نظر آ رہا ہوگا جو مارکٹ کے جیم کا ہوتا ہے لیکن ہم نے مارکٹ سے بہت سستہ بنایا ہے کیونکہ پچاس روپے کی آدھا کلو کیری ہے اور دو کپ چینی کا ریٹ بھی آپ کو مال ہوگا کتنا ہوگا تو اتنا بھر کے یہ ہمارے پاس جو آیا ہے ہمارا جو جار ہے آپ دیکھیں کتنا بڑا سارا جار ہے اور بھر کے یہ بنا ہے آدھا کلو کیری میں تو آپ اپس سہا سے ساتھ ستھر سا جیم بچوں کیلئے گھر پر بنا سکتے ہیں اور تک کھٹا میٹا مزیدار سا جیم ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا فیڈبیک دیجئے گا انشاءاللہ ایک نئے ریسپک کے ساتھ ہوگی ملاقات اللہ حافظ